اچھا اب شاید آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو میں نے بتایا تھا کہ جو بیزنس بائنگ ہوتی ہے اس کے اندر بائنگ کے اندر پارٹسپینٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں یعنی کنزومر بائنگ کی طرح نہیں ہوتا کہ ایک آدمی ہی بائنگ ڈسین کر لیتا ہے بلکہ پارٹسپینٹس زیادہ ہوتے ہیں آپ ضرور یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ ذرا بتائیے تو صحیح وہ کون سے ہوتے ہیں پارٹسپینٹس اور وہ پارٹسپینٹس کون ہوتے ہیں اور ان کا رول ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ کیسے ہوتا ہے اور ان کے رولز کے درمیان تعلق یا جو ریلیشنسپ ہے وہ کیا ہوتا ہے تو عزیز آنے من آئیے ہم آپ کے اس سوال کا آپ کی اس ایکسپیکٹیشن کا جواب دے دیتے ہیں اور آپ کو کلیر کر دیتے ہیں کہ وہ کون سے پارٹسپینٹس ہوں گے پانچ پارٹسپینٹس ہوتے ہیں جنب تو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں وہ پانچ پارٹسپینٹس کون ہیں یوزرز انفلینسرز ڈیسائیڈرز پرچیزرز اور گیٹ کیپرز اچھا یہ سارے کون ہیں آپ چاہ رہے ہوں گے نا کہ تھوڑا سھوڑا تو میں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو دیکھئے یوزرز وہ دیکھیں پہلے تو میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ ضرور سمجھتے ہوں گے کہ ایک آرگنیزیشن کیا ہوتی ہے اور آرگنیزیشن کام کیسے کرتی ہے یہ آپ کو خود جاننا چاہیے دیکھئے اب ایک آرگنیزیشن ہے چلیں چلیں ایسے کرتے ہیں ہم ایک یونیورسٹی کی مثال لے لیتے ہیں تو ایک یونیورسٹی ہے اب یونیورسٹی کے اندر بہت سارے محکمے ہوتے ہیں اس میں بہت سارے اکڈامک ڈپارٹمنٹس بھی ہوتے ہیں اس میں ایڈمیسٹیٹیو ڈپارٹمنٹس بھی ہوتے ہیں جو اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں فرض کیجئے کہ جو آپ کے ایکڈامک ڈپارٹمنٹ ہیں وہاں پر جو پروفیسرز ہیں جو ٹیچرز ہیں ان کے دفاتر ہیں اچھا اب ان کے دفاتر ہیں اور وہاں پر اس کے لیے مختلف قسم کا فنیچر بھی اور ایکوپمنٹ بھی ہوتا ہے جو وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں فرض کیجئے کہ یونیورسٹی کے ایک ڈپارٹمنٹ جو کہ مینجمنٹ سائنسز کا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے کہ جو سسٹمز ہیں جو پروفیسرز کے زیر استعمال ہیں وہ سسٹمز آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں یا آؤٹ ڈیٹڈ ہو رہے ہیں اور وہ سسٹمز جو ہیں وہ اتنے کنوینئنٹ بھی نہیں ہیں اور اتنے ایفیشنٹ بھی نہیں ہیں تو وہ جو پروفیسرز ہیں یونیورسٹی کے وہ اس سسٹمز کے یوزرز ہیں جو اپنے روز مرہ کے جو تدریسی معاملات ہیں اس میں ان کو استعمال کرتے ہیں تو وہاں سے ایک ڈپارٹمنٹ آتی ہے اچھا اب وہ جہاں سے ڈپارٹمنٹ آ رہی ہے وہ یوزرز ہیں جو یوزرز ہوتے ہیں نا بسیکلی وہ اپنی یوزر ٹام میں ڈپارٹمنٹ ہے میں مثال کے طور پر پروفیسر صاحب چاہبان یہ کہتے ہیں کہ جی یہ والے سسٹم بہت سلو ہیں یہ والے سسٹم جو ہیں ان میں یہ والے فیچرز بھی نہیں ان کی سٹورج کے پیسٹی بھی تھوڑی ہے ان کی سپیڈ بھی سلو ہے ان کی جو سکرینز ہیں ان کے مانیٹرز کے سائز بھی چھوٹے ہیں ان کے کی بورڈ جو ہیں وہ کمفیٹیبل نہیں ہیں انہوں نے بتا دیا کہ یہ مسئلے آ رہے ہیں تو پھر وہ سسٹم چاہیے ہیں جو رفتار میں بہتر ہوں جو اپنی سٹورج کے پیسٹی زیادہ رکھتے ہوں جن کا جو مانیٹر کا سائز ہے وہ زیادہ ہو جن کے کی بورڈز زیادہ یوزر فرینڈلی زیادہ کمفیٹیبل ہوں یوزرز نے اب یہ اپنے یوزر پرسپیکٹیو میں ایک ریکوارمنٹ بنا کے بھیجتی اچھا اب اس کے بعد وہ جو ریکوارمنٹس ہیں جو یوزرز کے بعد دوسرے نمبر پر انفلینسرز آتے ہیں یہ ٹیکنیکلی ایکسپرٹس ہوتے ہیں یہ دیار دیکسپرٹ پیپل می بھی دہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ آف دیٹ یونیورسٹی جو ہے اس کو یہ ریکوارمنٹس جائیں اور وہ پھر اپنی ٹیکنیکل سپیسیفیکیشنز ایڈ کریں کیپنگ ان بیو وات اس دا موڈرن ٹیکنالوجی وات اس دا موڈرن آویلیبیلٹی ان دا مارکٹ تو وہ انفلینس جو ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں اصل میں وہ انفلینس کرتے ہیں بائنگ کو یوزرز نے اپنا بتا دیا انفلینسرز آپ اس کو ٹیکنیکلی سپیسیفائی کریں گے پھر ڈیسائیڈرز آ جاتے ہیں ڈیسائیڈرز اصل میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس فارمل اتھارٹی ہوتی ہے کسی پرچیز کو اپروف کرنے کی وہ آپ کے فائننس کے ڈیریکٹر بھی ہو سکتے ہیں ٹرائیرر بھی ہو سکتے ہیں یونیورسٹی کے کیس میں کسی فیکلٹی کے دین بھی ہو سکتے ہیں مطلب اس کے علاوہ کوئی کمیٹی بھی ہو سکتی ہے جو پرچیز کے ڈیسینس کرتی ہو وہ ڈیسائیڈرز کہلائیں گے پھر پرچیزرز ہیں یہ ٹیکنیکلی کمیرشل ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے یا پرکیورمنٹ ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے یا پرچیز ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے ان کا کام ہوتا ہے کہ ان ریکوائرمنٹس یہ ڈیسائیڈر نہیں ہوتے یہ انفلینسر بھی نہیں ہوتے یوزر بھی نہیں ہوتے لیکن یہ یوزر انفلینسر اور ڈیسائیڈرز کے ریسینس کی انپٹ کی روشنی میں اب ایکسیکیوٹ کرتے ہیں اصل میں پرچیز پروسس کو کہ وینڈرز کو ڈھونڈنا پروڈکس کو سامنے لانا اور پھر اس سارے پروسس کو مکمل کرنا یہ پرچیزز کا کام ہے اور گیٹ کیپرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو اصل میں آرگنیزیشن کے اندر جو وینڈرز ہوتے ہیں ان کو ان روٹ دیتے ہیں یعنی ان کو مطلب راستہ دیتے ہیں گیٹ کیپرز وہ ہیں تو یہ گیٹ کیپرز ہوتے ہیں تو آپ کو یاد رکھنا ہے ہوا تینوں حضرات کہ جو ایک بائنگ ہے وزنس بائنگ ہے اس کے اندر یہ والے جانرلی بائنگ ڈسین پارٹسپنٹس ہوتے ہیں اور آپ نے ان سب کو کنسیڈر کرنا ہوتا ہے جب آپ اپنی مارکٹ آفرنگ کو پچھ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بزنس مارکٹ مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ کو کسی حد تک کلیر ہوئی ہوگی تھینکیو بہر مچ مجھے Share کسیڈر کنسیڈر کرتا ہے